اب جب آپ وضو کیا ہم نے تو وہاں مجید میں داخل ہونا تو مجید کو آباب کرنے سے پہلے مجیدوں کا عدب دل میں رکھنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی خود دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے کس اعتماد کے ساتھ وضو کیا ہے کس فراخدلی کے ساتھ میں وضو کیا ہے سردی کا موسم تھا اور ٹھنڈے پانی سے اس کا وضو اللہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ پھر اس کے بعد میں آپ جب مجید میں آ رہے ہیں تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس عدب اور احترام کے ساتھ آ رہے ہیں یعنی سب سے پہلے آپ نے اپنا موبائل بند کیا پھر اس کے بعد آپ نے جس کے گھر پہ دستک دینی ہے اس کو آواز دیا آپ سے اس کے بعد میں آپ نے میری مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھی تو اس کے تعلق سے یوں آیا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دیکھا کہ میرے بندہ کس انداز سے آ رہے ہیں یعنی مجید نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آپ کے قصبے کی مجید ہو یا حرم شریف ہو پوری دنیا کی کوئی بھی مجید ہو پانچ ریایت کے ساتھ مجید میں داخل ہونا ہے اور پانچ ریایت کے ساتھ مجید سے باہر جانا ہے اگر آپ ایک ہزار مرتبہ بھی باہر نکلیں تو اسی انداز سے نکلیں اور ایک ہزار مرتبہ بھی مجید میں داخل ہوں تو اسی انداز سے ہوں ہمارے مفسرین نے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ان پانچوں باتوں کو ذرا سی سی دیر میں پورا کر دیا یعنی پہلے جس کے در پہ آپ جا رہے ہیں آواز دیں اس کو بسم اللہ اللہ کا نام لے دیا بات پوری ہو گئی اس کے بعد میں نے مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کا نظرانہ وصلات وصلام علی رسول اللہ یہ بھی پورا ہو گیا اس کے بعد آپ کو دعا پڑھنی ہے بسم اللہ مفتح لی ابوا و رحمتک آپ نے اس میں فرمایا اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دے یعنی جب آپ اپنے لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے لا محدود دروازے رحمت کے کھلوا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے اپنا موبائل بند کر دے پھر اس کے بعد میں آپ دہنہ پیر داخل کریں اور آپ اعتقاف کی نیت کر لیں بسم اللہ دخلتو و علیہ توکلتو و نویت سننت الاعتقاف تو پھر اللہ دیکھ رہے ہیں میرا بندہ میرے گھر میں کس اعتماد کے ساتھ کس یقین کے ساتھ کس آجزی اور انکساری کے ساتھ کس عزت اور محبت کے ساتھ عزمت کے ساتھ داخل ہوا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی ممانگی دعائیں نہیں ہیں آپ کے دل میں چھپوئی مرادیں بھی پوری فرما کریں کیونکہ اللہ نے دیکھ لیا میرا بندہ کی شان شوقت کے ساتھ آ رہا دل میں کتنی عظمت لے کے آ رہا اب آپ نے یہاں آئے پتہ لگا ازان ہو گئی امام نوابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ازان سے پہلے مسجد میں آتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وَمِنْهُمْ صَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ یعنی صدقہ خیرات کرنے والا زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا اور اگر کوئی شخص آتا ہے ازان کے بعد میں تو وہ ایسے جیسے وَمِنْهُمْ مُقْتَسِد یعنی مُوتَدِلْ آدمی ازان ہو گئی وزوگیہ سنت پڑھی ابام صاحب کے ساتھ تکبیرِ اولہ کے ساتھ نماز پڑھی وہ ایسا ہے کہ یہ مُوتَدِلْ آدمی اعتدال پسند اور کوئی آدمی آیا جماعت کھڑی ہونے پر جماعت کھڑی ہو گئی پھر وہ جماعت میں شریک ہوا اس کے لیے یوں آیا کہ وَظَالِمُ لِنَفْسِ وَظَالِمُ لِنَفْسِ یعنی یہ وہ شخص ہے جس نے اپنا آپ پر بہت ظلم کیا جس نے اپنا آپ پر بہت ظلم کیا ہے اور ایک جگہ تو یوں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تمہیں ظالم بتاؤں کون ہے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی ظانی ہے چور ہے ڈاکو ہے کون ہے کوئی بھی نہیں ان میں سے کوئی بھی ظالم نہیں ہے سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو آزان کی آواز سنے اور مسجد کو نہ آئے یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اب آپ مجید میں داخل ہوئے اب ازان شروع ہو گئی پہلے آپ نے وضو گیا اس کے بعد آپ مجید میں عدب کے ساتھ داخل ہوئے آپ نے موبائل بھی بند کر لیا آپ نے اعتقاف کی نیت کر لی بسم اللہ دخلتو علیہ توکلتو ونوید سنت الاعتقاف اب آپ اللہ کے مہمان بھی ہو گئے اگر آپ کو پیاس لے گے تو پانی بھی آپ پی سکتے ہیں اگر یہاں کھانے کا کوئی نظام ہے اور آپ سے کھانے کیلئے کوئی اصرار کرے تو آپ کھانے بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ گرمی کا زمانہ ہیں اور اب بطن اجازت نہیں دیرہا باہر جانے کی اور یہاں کے لوگ بھی آپ کو کوئی منع نہیں کر رہے تو آپ یہاں آرام بھی کر سکتے ہیں یعنی اب آپ اللہ کے مہمان ہیں اللہ کے گھر میں ہیں لیکن اگر آپ انہیں اعتقاف کی نیت نہیں کی اور آپ مسجد میں کھانے پینا سونا بیٹنا شروع کر دیں تو یوں آیا موتقف کے ساتھ غیر موتقف کا کھانا بھی ہرام جو آدمی اعتقاف کی نیت نہ کرے اور وہ آکے کسی اعتقاف کی نیت کرنے والے کے ساتھ کھائے اس کا کھانا مناسب نہیں کیونکہ مسجد جو ہے یہ کھانے پینے کی جگہ اٹھنے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے مسجد اللہ کا گھر ہے صرف اور صرف اللہ کی بات ہو اللہ کے دین کی بات ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو ان کی سنت کی بارے میں بات ہو دنیا کی بات کرنا تو مسجد میں ایسا جیسے خنجیر کو زبا کر کے ڈال دیں اس لئے مسجدوں کا عدب کرنا آپ کے اوپر اولین فرض ہے اگر آپ مسجدوں کا عدب کریں گے مسجدوں کا احترام کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے گھروں پہ ردائے رحمت ڈال دیں گے اور اگر آپ مسجدوں کا عدب نہیں کریں گے مسجدوں کا احترام نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے گھروں سے بھی ردائے رحمت کھیچ لیں اس لیے آپ کو مسجدوں کا عدب کرنا چاہیے اور اتنا کرنا چاہیے کہ یہ مجھ پہ اولین فرض ہے آپ کو پتہ نہیں قبلے کی طرف کو تھوکنا بھی بنا ہے جو آدمی قبلے کی طرف کو تھوکتا ہے قیامت کے دن یہ تھوک اس کی پیشانی پہ لگ کے آئے گا دونوں آنکھوں کی بیچ میں لگ کے آئے گا یہ تھوک اس کا اتنا بڑا گناہ تو آپ مسجد میں بھی داخل ہو گئے الحمدللہ اور مسجد کے عدب کے ساتھ آپ نے داخل ہوئے وضو کیا مسجد میں داخل ہوئے اب ازان شروع ہو جاتی ہے ازان شروع ہوئی آپ کو ازان کا جواب دینا چاہے گا ان جابر ان عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حین یسمع النداء اللہم رب هذه دعوة تام والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلت والفضیل وابعث مقاب محمود اللذی وعدتہ انکا لا تخلف المعاد حدیث میں آتا ایک لفظ اور حلت لہو شفاعتی یوم القیام یعنی میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں تم نے مجھ پہ دعائے وسیلہ پڑھنا بند کر دیا ازان کے بعد کی دعا کو دعائے وسیلہ بتایا گیا اور یہاں بتایا ایسے بتایا گیا اے کامل دعا اور صلات دائی ماں کے رب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر منتہی ترقی اعتا فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمودہ تک پہنچا جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا یوں آیا کہ جب ازان ہو تو اس کے ازان کا جواب دینا چاہیے جو آدمی ازان کا جواب دیتا اس کو دو لاکھ نیکی ملتی ازان اتنی اہم ہے کہ جب ازان ہو تو پھر قرآن کریم کے پڑھنے کی بھی اجازت نہیں کہ آپ قرآن کریم پڑھ لیں یوں آیاں بس اب آپ قرآن کریم بھی بند کرتے ہمارے یہاں تو ازان ہوتی ہے ٹیلی ویزن بند نہیں ہوتے قرآن کریم تو کیا بند ہو قرآن کریم تو کھلتے ہی نہیں تو بند کہاں سے ہوں گے موبائل بگر آدھ بھی لگا ہوا تو لگا ہوا ہے بات کر رہا ہے گفشپ لڑا رہا ہے ازان ہو رہی ہے تو ہونے تو ایک وقت ہوتا کہ ازان ہوتی تھی ریڈیو بند ہو جائے کرتے تھے ٹیلی ویزن بند ہو جائے کرتے تھے یہاں تک کہ گھر میں اگر کوئی باتچیت بھی ہو رہی ہے تو خاموش ہو جائے خاموش ہو جو بھئی اللہ کی ازان ہو رہی ہے آج کوئی احترام نہیں ہے ازان ہوتی ہے تو ہوتے رہو تو مگانے سننے ہے تو گانے سنتے رہو گے اچھا بہت سے گھروں میں تو اب یہ ہے اگر ازان ہو رہی ہے ٹیلی ویزن چل رہے آئے تو وہ اس کی آواز بند کر دیتے ہیں یہ پاگر ہیں لوگ ان کو یہ پتہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالی چاہیں گے تو آپ کی آنکھوں کی بینائی چھین لیں گے آپ جن کانوں سے سننے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کانوں کی سماعت بھی تو چھین سکتے ہیں ازان وہ ہے جو اللہ کا بنا دی معزن جو باعواز بلد ازان ادا کرتا ہے ازان کے لفظوں کو ادا کرتا ہے ازان اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جب ازان ہو جائے تو درود پاک پڑھیں پھر ازان کی دعا پڑھیں پھر اپنے لئے دعا پڑھیں یوں آیا کہ یہ دعا کے مقبول ہونے کا وقت حلت لہو شفاعت یوم القیامہ میرے مصرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ازان کے بعد کی دعا پڑھی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو جس نے ازان کے بعد کی دعا پڑھی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو آج ہمارے ہاں یہ ہے اگر نمازی مجید میں ہوتے ہیں ازان ہوتے رہے وہ بھی جواب نہیں دیتے باتوں میں لگے رہتے ہیں اور اگر کوئی آدمی آبیر ہے نماز پڑھنے کے لئے تو ازان ہوگی تو فور ہنسنجے خانے میں بھاگے گا ازان اس کو سننی نہیں ہے بارہ چاہے کتنا ہی ٹائم ہو نماز میں خالی بیٹھا رہے گا مجید مہا گا تو ازان کے وقت پہ آگے جب ازان شروع ہوگی مجید مہا گا تو ازان جا خانے تلاش کرے گا ازان ہو جائے گی غرص وہ ازان کی فضیلت سے محروم رہ جائے گا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ازان کا احتمام کریں وہ مائے بہنیں جو ایسے جھوٹے عاملوں کے پاس جاتی ہیں کہ میرے پاس مجھے دیکھو ذرا سے مجھ پہ کچھ ہوا کا اثر بتا رہے ہیں اس بچی کو دیکھو ہوا کا اثر ہے تو میں خود بھی سوچ لینا چاہیے کہ عمر کے ساتھ ساتھ اثر ہوتا ہے مجھے دیکھو ہوتا ہے